مولانا محمد باخر علی صدیق خادر صاحب سے ملتمیس ہوں کہ وہ آئے اور جلسہ شہدت سیدنا امام حسین وہ شہدہ کربلا رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ اس جلسے سے ہم سب کو اپنے خطاب سے ہم سب کے دنوں کو نور سے منوان اور مجلہ فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ سہادت یا رضی اللہ یا دلی یا علیہ حسین یا حسین یا غوث یا غوث یا خوش یا خوش جماد یا جماد یا جماد یا سنت یا آباد نعرہ یا خوش یا خوش یا خوش یا خوش Yo浄 ا Gewیปle یا خوش یا خوش ہم س shameless یا خوش یا ل�ے یا عبر یا فوش یا شهر TE اللہ تعالی اللہ تعالی شاہ استر حسین بادشاہ استر حسین دین استر حسین دین پناہ استر حسین سردار نادار دست دردست یزید حقا کے بنائے لا دلہا اسر حسین بے عدد بستاخ فکر سے تہلو اے حسن بے عدد بستاخ فکر سے تہلو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنو داستانے اہل بیر جس آیت کریمہ کو میں شرف تلاوت حاصل کیا ہے اس میں اللہ تعالی شاہد ہوں فرماتے ہیں لیلت القدری خیل من الف شہر اس کا شاہد موضوع یہ ہے موضوع صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا موضوع کو دکھایا رہا بنو عبیاء کے شریف لونے منبری رسول پر بندروں کی طرح وچھنکوک کر رہے ہیں یہ خواب دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تشمیش ہوئی یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے اللہ تعالی یہ آیت ناظر فرمائے لیلت القدری خیل من الف شہر اور حضرت حسن ابن عالی علیہم السلام حضرت دل حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا آ کے کہنے لگا اے امام حسن آپ کی وجہ سے مسلمان رسوہ ہوگئے آپ فرمانے لگے ایسا نہ کہیں میرے سامنے ایسا نہ کہیں اس لیے کہ میں نے جو حضرت امیر معاویہ سے بیت کرنی ہے ان کے ساتھ جو صلح کرنی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ بنو امیہ کے شریک لونڈے اچھنکوٹ کر رہے ہیں تو اللہ جللہ شاہ نہو نے یہ آیتوں کی نازل فرمایا لیلت القدری خیل من الف شہر اے پیارے وہ جو خدر والی رات رہے گی یہ ہزار مہنوں سے بہتر رہے گی اور پھر حضرت امیر حسن نے فرمایا وہ شخص سے اے شخصون اس کے ساتھ اللہ جللہ شانہو نے حضور سے فرمایا اِنَّا عَقَيْنَاكَ الْكَوْفَرْ اس سے مراد حضرت امیر حسن نے حوزِ قوسر بتایا وہ شخص کو اس کے بعد میں اس حدیث کے جو راوی ہیں ان میں سے ایک راوی جن کا نام خاسم ہے اور یہ حدیث اور یہ آیت یہ صورت کی تفسیر جانے ترمیزی میں آیا ہے وہ جو راوی ہیں خاسم وہ کہنے لگے کہ ہم نے بنو امیہ کا دور حکومت بنو امیہ کا دور حکومت ہم نے دن کے دیکھا تو نہ ہزار سال سے ایک دن بڑھ گئے تھا نہ کم تھا اللہ جزا شاہد ہم نے فرمایا حضرت خاسم فرماتے ہیں کہ ہم نے بنو امیہ کا دور حکومت کو جب جنا تو ہزار مینوں سے نہ ایک دن بڑھ گئے تھا نہ ایک دن کم تھا یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی تھی اس کے بعد حضرت امام حسن کچھ شخص سے کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد بنو امیہ کی حکومت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے بعد خلافتِ راشدہ کا سنسلہ منحاجِ سنت پر چاری اور ساری رہے گا اس میں بیدار پیدا کرنے والا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو اس کے اندر ہر سوال کا جواب حضور کو جب بتا دیا گیا کہ بنو امیہ کا ایک شخص جس کا نام یزید ہوگا وہ خلافتِ راشدہ کے سسٹم کو خراب کر دے گا تو بے شک ہم اللہ کے رسول کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ بات سچ ہے اور یزید کے دور حکومت میں یزید نہیں خلافتِ راشدہ کے سسٹم کو خراب کر دے گا حضرینِ محترم یہ جو آخر اربلا ہے اس میں جتنے اعتراضات اٹھتے ہیں جو اعتراض کرنے والا فرخہ یہ اعتراض کو اٹھاتا ہے ان کو جواب اہلِ بیت کے خاندام سے ہی ملتا ہے اہلِ بیت کے خاندام کے کہیں نہ کہیں ایسے جواب مل جاتے ہیں جس سے ان کی بولتی بند جاتا ہے الحمدللہ ہم اہلِ سنت بل جمعات اہلِ بیت کے شان اس طرح بیان کرتے ہیں اس لئے حسن رضا فرمہ بریلی نے کہا بے عدد جستاخ اٹھے سے قید و آئے حسن یوں کاما کرتے ہیں سنی داستان ہے اہلِ بیت حاضرین نے موقعا جس آیتِ کریمہ جا شرفِ پلاور میں نے حاصل کیا ہے اس میں اللہ جللہ شانہو نے حضورِ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی باتیں بتا دیا ہے اب اس میں شک شباب نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ آخا کریم علیہ السلام کو کو ساری چیزیں بتا دی گئی تھی ایک مردوہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ صحابی یہ حسین ہا سعود یا نن سے ہے حسین وہ ہے سعیسی مولا حسین نہیں یہ عمران ابن حسین سعود سے ہے ہا سعود یا نن حضرت عمران ابن حسین فرما دیا ہے ایک دفعہ میں حضور کی مجلیس میں تھا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے کائنات سے بیان کرنا شروع کرے آخا فجر کا وقت سے زہر ہو گیا زہر سے اثر ہو گئی آخا ابتدائے کائنات سے بکا رہے تھے کسی نے آگے مجھ سے کہا اے حرانی کی حسین تمہاری اونٹنی چھوٹ کے چلے دیں میں اس مجلیس سے اٹھا ان کے اس اونٹنی کی پراش میں گیا جب میں واپس آیا تو بہت کچھ بیان ہو چکا تھا اور مجھے افسر سبا اے عمران ابن حسین تو اپنی اونٹ کو تلاش کرنے لگیا ہوتا اور آخا کے فرما کو سنتا ہوتا یہ ہمارا ایمان ہے یہ صحابہ نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مضوع کے سامنے دفتر پیش کر دیئے گئے ریپارٹس پیش کر دیئے گئے ایک ریپارٹ جہنمیوں کا تھا جہنم میں کون ہے ان کے نام ان کے باپ کے نام ان کے خبیلے کے نام تھی آخا کو بتا دیا گیا ایک ریجشٹر ایک ریکارڈ بولی پیش کیا گیا جو آخا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں پہلا اور آخر جنتی جو جنت میں داخل ہو گیا اس کا بھی نام تھا اس کے باپ کا نام دوسرے خبیلے کا نام تو حاضری کے محطرم یہ جو آخا کربلا ہے یہ آخا علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا اور آخا نے پھر امالکولینی کو بتایا صحابہ کو بتایا خلافہ راشدین کو بتایا بات کو اپنی مستند کرنے کے لیے پھر مہدیس کی طرف آتا حضرت امی فضل جو حضرت عباس امی عبد المقتریف رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور مجور صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹھی ہیں آپ نے خواب دیکھا خواب دیکھ کے آخا کے پاس حاضر ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیت الباہر یہاں میں نے رات میں مجھے میں نے رات میں جو خواب دیکھا ہے یا رسول اللہ مجھے ایک ایزید چیز کا علم ہوا وہ مجھے ناگوار پسنے میں اس بات کو تھوڑا توجہ دلاتا ہوں آپ کی آپ دیکھئے حضرت امی فضل رضی اللہ عنہ کیا عرض کرنے رسول اللہ سے یا رسول اللہ میں نے رات میں ایک خواب دیکھا مجھے ایسا علم ہوا جو مجھے ناپسندیدہ آخر کچھ نہیں لگے وما ہی ہے آئی امی فضل ججیز یا رسول اللہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کار کر میرے گھوئی دیکھ لیا گیا آخر نے فرمایا مبارک ہو چچی فاتمہ کے پاس بیٹا کہتا ہونے والا ہے اور وہ بیٹا تمہاری گھوئی دیکھ لیا جب اس صاحب زادے بشارت جو حضور نے پہلے دی تھی جب ان کی منادت بھی اور حضرت تو انہیں فضل کو کیا گیا تو وہ صاحب زادے کو لے کر حضور کے پاس حاضر بھی حضور کے پاس پیش کرتے ہیں جیسے ہی وہ صاحب زادے کو دیکھے حضور کی آنکھ سے آنس ہو جانی ہو گئے حضرت تمہیں ٹھوٹا گوشنے لگی یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا موقع ہے آخا آخا آپ نے فرمایا تھا کہ سہزادے کی بلادتوں کی شہزادہ تولد ہو گیا ہے اور وہ میرے گودھے نے دیا گیا ہے آخا اور میں آپ کے پاس پیش کر دی ہوں اب آپ رہے خوشی کا موقع ہے آخا فرمانے لگے ہاں جبراہیل نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ شہزادہ حسین کربلا میں شہید کر دیا چاہے اور پھر جبراہیل نے مجھے وہاں کی مکتی بھی دی دے آخا کو پہلے بتا دیا گیا تھا امام حسین کی شہدت بنیمانی اور ایک دواقے بتا گیا میں اپنے بات کو پوری کر لیتا ہوں حضرتین محترم جیسے ہی امام حسین بھی دیادت ہو گی آخا کو بتا دیا گیا گیا شہزادہ شہید بنیمانی ایک اور موفہ تھا ایک اور موفہ یہ تھا کہ حضرت ام سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور تشریف فرماتے جلوہ در تھے آخا حضرت ام سلامہ سے فرمانے میں رضی اللہ عنہ ہماری ماب مومنوں کی ماب مسلمانوں کی ماب آپ سے آخا نے فرمایا اے ام سلامہ آج تم درے دروازے کی پہلے داری کرنا اس کی قول اندر داخل نہیں ہوئے جب وہ دروازے کی پہلے داری کے لئے پیٹھ گئے تو دیکھتے دیکھتے حضرت حسین شہزادہ جو کل ہمار تھے ننہ سام اسے گرتے پڑتے سملتے ہوئے اندر داخل ہوئے جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرے میں جس میں حضور جلوہ فروز تھے داخل ہونے کی کوشش کیے حضرت یہ انہیں سلامہ فرماتی ہے کہ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور فور حسین کو پکڑنے کے لئے دوڑی میں بہت کوشش ہوسین کو پکڑنے کی لیکن حسین میرے ہاتھوں کے دردیان سے نہیں کر گئے میں یہ بات بتانے کے بات اور بتاتا کبھی کبھی آپ بھی اپنے بچوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب بچے چھوٹ جاتے ہیں اگر یہ بات سنے ہوئے رہے تو آپ کے دل کو بڑی خوش ہوت ہے کہ شہساد حسین کے ایسے چھوٹ گئے یقین آجاتا وہ علم یقین تھا یہ عین یقین ہے وہ سن کے آپ میں مانا تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی جب پکڑنے کی کوشش کرے تو وہ فرماتی میرے ہاتھوں میں سے چھوٹ گئے حسین جب آپ کا شہزادہ چھوٹے گا تو آپ عین یقین ہوگا آپ آنکھوں سے دیکھیں گے تو یقین ہو جائے کہ ہاں حسین ایسی چھوٹ دیکھ ہوں گے حضرت حسین چھوٹ کر حضور کے پاس چھوٹ اور حضور کے جانوے بھارت پر بیٹھ رہے حضور چومنے لگے حضور پیار کرنے لگے حضور محبت کرنے لگے وہاں جب رہیل امین جی مفتقون فرما رہے جب رہیل امین ارز بزار ہوئے یا رسول اللہ آپ اس شہزادے سے بڑا یعو کرتے ہیں آخ آخ نے فرمایا ہاں کیوں نہ کرو یہ میرا شہزادہ یہ میرا بیٹا حسین ہے میری بیٹی کا بیٹا میرا شہزادہ حضرت جب رہیل امین ارز اور جب رہیل امین وہاں کی مٹی لات حضور کے پاس حاضر کر دیئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ جس دن آپ کا شہزادہ شہید ہوگا یہ مٹی خون آلوم ہوگا اب حضور کی آگا نے آسوا آگئے حضور رونے لگے حضرت علی سلمہ رضی اللہ تعالی نے وہ منظر بھی دیکھا تھا جب حضور پیار کر رہے تھے اب ایک منظر یہ دیکھتی ہے کہ حضور رو رہے ہیں فور ہی حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے یا رضی اللہ کیا بات ہے میں آپ کو رویتے وی دیکھ رہی ہوں آخا کس بات میں آپ کو رونا دیا آپ کیوں ہم زدہ ہے آخا نے فرمایا اے حضور سنو ابھی عبید جبرائیل میرے پاس وہ کہنے لگے کہ یہ حسین کربرا میں مخام تف میں میری امت اس کو شہید کر دے گی اور انہوں نے یہ ملتی مجھے وہاں کی لاتے دی ہے اے حضور سنو اس کو یقاظت سے رکھنا جس اب واقع کربرا کے وقت ام المومنین میں سوائے حضرت ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اور باخی نہیں تھی حضرت ام سلامہ اس مٹی کو دیکھ بھی تھی اور بھائیگوں کو بھی بتاتے تھے کہ لوگوں دیکھو یہ مٹی میرے پاس کربرا لی ہے جس دن حسین شہید ہوں گے یہ مٹی کو نامود ہو جائے گی اور زالدہ یوم عظیم کہنے جو وہ دن بہت بڑا دن ہوگا جس حسین شہید کر دی جائے گا یعنی بڑا دن ہوگا سے مراد وہ دن بہت گزرگی والا ہو جائے گا جب وہ دن گزرگی والا ہو جائے تو پھر حضرت سلامہ نے بات اپنے سے کیوں کری کہ وہ زالدہ یوم عظیم تو میری سمجھ میں آگیا کہ اللہ جل شاہ نہو نے ابتدائے تخلیق کائنات سے لے کر شہادت امام حسین تک عاشورے کے دن کو ہر دون خزیل بخشی کبھی حضرت آدم دی لخزشوں کو حضور کے وسیعے سے کبیس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا دیا کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیر میں راستہ بنا دیا تو یہ جو سارے تھے حضرت عیو علیہ السلام کا جو مرض تھا وہ یوم عاشورے کو اللہ نے شفا آتی تو ہر دور میں ہر نبی کو اللہ تعالی نے عاشورے کی یوم کا یوم عاشورے کے عظمت بتائی جس کی وجہ سے وہ اپنی خون میں اس عظمت کا بیان کرتے تھے دیکھو عاشورے کے دن یہ عظمت ہے عاشورے کے دن جیسے مثال حضور صلی اللہ علیہ 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 آخہ نے دیکھا یہ یوم عاشورہ کو روزہ احتمام کر نہیں صحابہ نے حضور سے عرص کیا یا رسول اللہ یہ روزہ رہنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یوم عاشورے کے دن اللہ نے فیرعون سے حضرت موسی علیہ 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 کو نجات بخشی کی اس کے شکرانے میں یہ لوگ روزہ رہ رہے روزہ رمضان کے روزہ اس امت کے لئے بتا رمضان کے روزہ فرز رہنے سے پہلے یہ روزہ رہنا واجب تھا حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا اللہ اگر آنے سے نہیں رہ سکے تو دس گیارہ کا رہ اور اگر گیارہ کو نہیں رہ سکے تو دس کا رہ روزہ ہے تو بتانا یہ مقصود ہے ہر نبی کے دور میں آشورے کا ایک دن مخرر تھا اللہ تعالیٰ نے اس دن ایک فضیلت جی تھی تو ہر فاؤں اس دن کو یاد رکھتی تھی تو میری سمجھ میں آگیا جب حضرت عمید سلامہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت عمید حسین کا جس دن شہادت ہوتی تو آپ نے فرمایا از ذات عظیم وہ دن ایک عظیم دن ہو جائے گا حضرت عمید ہم نے بات ہی بتا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ نے حضرت عمید سلامہ بتایا کہ جبرئی نے مجھے خبر دی کہ میرا شہزادہ حسین تبارانی شہید کر دیا جائے گا اس کے بعد جب مجھور صلی اللہ علیہ باہر پشکر آئے ہوتے ہوئے تو وہاں پر ملاقات ہوئی تو حضرت عمید صدیق سے آپ ملاقات ہوئی آپ کی ملاقات حضرت عمر سے تھیں کیا بات ہے آخہ نے فرمایا آئے علی سنو آئے ابو بکر سنو آئے عمر سنو کہ جبرئی نے مجھے ابھی خبر دی کہ میرا شہزادہ حسین کربلا نے شہید کر دیا جائے اسی لیے مولا علی جب کوفہ جا رہے تھے تو ایک موقع پہ کربلا نے جب جا رہے تھے خافیے کو روک دیئے روک کر اپنی سواری سے اُترے اس زمین پر کربلا کی جو مخاب ایک مخاب وہاں پر روک کر آپ نے کہا یا رفیر ساتھ والو نے پچھا یا مولانا یا خیر بری یا مولانا علی کرو ملو اجرہو کیا بات ہے آپ اپنے شہزادی کو آواز دے رہے مولانا علی نے فرمایا ہاں اپنے شہزادی کو آواز کیونکہ آخا نے فرمایا ہے کہ میرا شہزادہ اس مخاب پر شہید کر دیا جائے یہی نہیں مولانا علی نے فرمایا کہ یہاں پر اہل بیعت خیم ہوں گے آپ نے لکھئی ڈال یہ بتایا اور بتایا یہاں پر فرما گی دے گا شہید ہوگا یہاں فرما کی شہادت ہوگی آپ نے ایمان حسین کے مخان شہادت تربی نشان لگا ہے مولانا علی کی خادیب تھی وہ اپنے خادیب سے کہنے لگے اپنے غلام سے کہنے لگے کہ اے غلام جا کوئی چیز دلاش کر کے لاتا کہ میں نشان لگا لو جس جگہ مولانا علی نے جگہ بتائی ہے کہ حسین یہاں شہید کر دی جائے جائے جب وہ غلام گھوڑا تو مرے ہوئے گذے کی ایک حدی ملی وہ حدی لگے وہ حفر لگا دیا اور مولانا علی نے یہ بھی فرما کہ کہ میرے اہل بیت شہادت میں صحابہ شامل نہیں رہیں گے مولانا علی نے فرمایا کہ خافلے میں صحابہ نہیں رہیں گے جب صحابہ نہیں رہیں گے تو صحابہ کی اولاد بھی نہیں رہے دیکھئے اعتراض کرتے ہیں صحابہ پر جواب دیتے ہیں مولانا اور یہ کیسی محبت ہے محبت تو ہم کرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں بے عدد قصطاف پر سے پہدو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان یہ ہے مولانا علی کو دیکھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مسکر آ رہے اور حضرت ابو بکر کو دیکھ مولانا علی مسکر آ رہے مولانا علی مولق سے پہلے خریفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بلا حفظ اور افضل مشر بعد الانبیاء ایڈ تحریق واللہ حضرت سیدنا عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالی حاضرین نہیں ہوتا حضرت ابو بکر فرمانے لگے میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی علی نے فرمایا میں علی جس کو جنت کا پروانہ دیں گے وہ جنت میں جائے گا مولا علی حضرت ابو بکر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں یا عبا بکر صدیق سنیے حضور نے نس سے فرما یا ہے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو میں اسی کو پروانہ عشوری کے دن سنایا جائے گا ایک مجھوری یہ ہے وقت تاخی ہو چکا میں آفتاب خطابت کو نہیں سننا ہے اس مناسبت سے لوگ کہتے ہیں اعتراض کرنے کا ذہن ہے وہ کہتے ہیں کہ مولا علی پہلے خریفہ ہونا چاہیئے تھا ایسا ہوا ایسا ہوا عبید علی کے الفاظ دھورات نہیں سمجھ لی جی اب مولا علی سے پوچھتے ہیں اگر یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ مولا علی پہلے خریفہ ہونا چاہیئے تھا نہیں ہو مولا کو تو میں رو مان تھا جب مولا خیبر کے سامنے پہاڑ پر جب جو جھنڈا حضور پتھر میں تھس گیا جھنڈا جب وہ جھنڈا تھس گیا تو خیلے پہ جو چوکی دار بیٹھے ہوئے تھے وہ آواز لگا تھی اپنے لوگوں کو بنے آئے لوگوں اب خیبر چلے گیا خیبر کا خلا چلے گیا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے حضور صلی اللہ اللہ جائے گا اب مضاحمت کی ضرورت نہیں خلافت ہو جائے گا تو میرا بولا وہ ہے جو جھنڈا پتھر پہ مارتا تو پتھر میں دھس جاتا اب یہ خور کے مطابق علی خلیفہ ہونا چاہیے تھا آج تک ان کی زبان سے خلیفہ نہیں نکلا نہیں نکلتا اللہ کی طرف سے یہ لوگ امیر المومنین ہی ملتے ہیں امیر المومنین اگر سنی بھی امیر المومن ہی مانتا خلیفہ کس کو مانتا حضرت ابو بکر خلیفہ حضرت ابو بکر رسول اللہ کے خلیفہ اس واسطے حضرت ابو بکر کا نام جب صحابہ لیتے تو خلیف رسول اللہ کہی پھر حضرت عمر کو کیا کہتے حضرت عمر کو کہتے حضرت ابو بکر کے خلیفہ حضرت عمر کہتے صحابہ میں یہ ایک صحیحہ تھا نام لینے تھا تو اب ان کے خوال کے مطابق میرا مولا تو مضبور ہو گیا میرا مولا مضبور نہیں تھا علی وہ ہے جب ایک خلیفہ حضرت عمر پوچھنے لگے کس حد تک تم میری اتاعت اور پہنی کریں گے خاموش کے سب مولا علی فرمانے لگے آئے عمر سنو ہم پہنی اور اتاعت اس حد تک کریں گے جھت تک ہم فران سنت پہ باقی رہیں گے خائن رہیں گے حضرت عمر مجھے پھر کیا کریں گے علی جب حق تھا خلافت تھا تو کوئی طاقت روٹ نہیں سکتی تھی مجھے 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 مولا علی کے لئے حضور نے کیا فرمایا تھا اور مولا علی کیا فرماتے خود مولا علی کیا فرماتے مولا علی فرماتے آئے لوگا سنو جب رسول اللہ نے حضرت عمر بکر کو اپنے مسلیر پر کھڑا کر دیا یا کھڑے کرنے کا حکم دیا تو میں مدینے میں تھا میں مسافر نہیں تھا میں بیمار نہیں تھا رسول اللہ اگر مجھے چاہتے تو مجھے آگے بڑھاتے تھے اب جب حضور نے ابو بکر کو اپنے مسلیر پر کھڑا کر ایک روایت آخری بتا کے اپنی بات پر پوری کر لی ایک روایت یہ بھی ہے حضرت مولا علی تروا اللہ وجہو اور بی فاتو زہرہ رضی اللہ مان خان ہماری جانے ان حسنیوں پر خوربان اللہ رسول کے پاس حاضر ہو کر کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ آپ ہمارے یہ وسیعت فرما ہمار حضرت صلی اللہ علی نے فرما آیا یہ سنو میں تمہارا نام اللہ کے پاس دو سے تین بار پیش گیا مگر ہر بار اللہ نے سوائے ابو بکر کے کسی اور سے راضی نہیں ہوا اللہ کے رسول کس سے فرمائے مولا علی سے تو پھر مولا علی کا پراکٹیکل عمل کیا تھا آپ نے فرما یا جب اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو اپنے مسلح پر کھڑا کر دیا تو ہم دین کا بھی امام مانتے ہیں انیا داری امام مانتے ہیں ایسے بہت سارے اخوال ہیں اہل بیت کے جو خلافت راشدہ کی تائیب کرتے ہیں اور مولا علی کے ہم اثر کہنے لگے یا مولانا آپ کا جو دور ہے آپ کو بڑی پریشان اور تکلیفیں ہو رہی ہیں بڑا مشکل وقت ہے آپ کے لیے اور آپ کے لیے ایسا کیوں مولا علی کہے کہ پہلے کا دور تو اچھا دوسرا تین خلافہ کا آپ کے دور میں مولا علی فرمانے لگے ان کا مشریر مہی تھا تم میرے مشریر فرمائے اور یہ جو لو چاہت کی بات کرتے سفیل میں چھوڑ دیئے تھے مولا علی کا سار زمانی کے شریعہ تھے چھوڑ دیئے تھے جب محمد نے حنفی جب مردان میں آئے تو مولا علی پوچھنے لگے اے محمد نے حنفی آئے کیا ہے آپ اس گزر ہوئے بابا جان سارے چھوڑ کے چلے گئے ہیں مولا علی فرماتے ہے مجھے اس وقت حسن اور حسین پہ خیال آ گیا کیونکہ آخہ نے فرمایا تھا حسین کربلا میں شدید ہوگا اس کے بعد مولا محمد محمد دی پیدا ہوگی تاریخ میں یہ بات یہ صفین کا معاملہ تھا حاضری نے مہترہ ہر موخے پہ چاہنے کا دم بھرنے والے مولا علی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں تاریخ بڑی بھری ہے اور مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے علماء کو سنتے نہیں اور علماء یہ بات بتاتے نہیں مرکز مجیز اہل سنت بن جماعت جس کی صدارت آفتہ میں اطابت فرماتے ہیں ہمیشہ بلا خوف حق بری یہ اس جماعت کا وفیرہ اور اللہ کی مدد اور اللہ کی حمایت شامیل حال ہوتی ہے اس جماعت کے ساتھ اللہ تعالی ہم تو حق کہنے کی اور حق سننے کی تو بھی عطا کرمائے دیدر دستاخ فرخی سے کہہ دو اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیان والحمد اللہ 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 اللہ